اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو نظر و لاغ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل چھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی چھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اندرستی واری لمبی زندگی عطا کرے آمین تو یہ بریانی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں میں اپنی اولاد سے انسان کو جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت ہو کسی کے اولاد سے نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی کے اولاد کو دیکھے مندے کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو دیکھے ہوتی ہے تو کارل جی میں نے میڈم جی کا ویڈیو کا ٹائٹل دیکھا تھا تو جی لکھا تھا میڈم جی بچوں کو دیکھ کے رو پڑی بچوں کی یاد آگی تو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے یاد کرنے سے یا دوسرے کے بچوں دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ سب کچھ جو آپ کے اپنی ہی دلی قواہ سے ہوا ہے اور آپ نے ویڈیو میں ایک لیئر کٹ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ادھر بہت زیادہ خوش ہوں اور میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی تو پھر دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے رونے کا مجھے نہیں لگتا کوئی جواز بنتا ہے اور ایک ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ لوگ ہمیں دیکھ کے جلتے ہیں ہمارے پیار سے جلتے ہیں تو اللہ معاف کرے ہمیں ایسے پیار سے جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں پتہ نہیں شادی ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے تو ہمیں اس سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو تھوڑا سا نیکی کا رستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایسا آپ نے نہیں کیا کوئی نکاک اطلاق وغیرہ نہیں ہوئی تو آپ اس گناہ کبیرہ سے بچ جائیں اپنی آخرت سے وہ آر لیں آخرت تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کی اچھی ہے کس کی اچھی نہیں ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ جو دوسرا بھٹک رہا ہو اس کی تھوڑی سی جو ہے رہنمائی کی جائے اللہ تعالی آپ کا بھی اچھا کرے اللہ تعالی ہمارا بھی اچھا کرے دیکھنے سے ان کے فیس کے ایکسپریشن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی اس زندگی سے کتنی زیادہ تانگا ہے ایک سارا دن کولوں کے بیل کی طرح کام کرنا پھر جب وہ آیا جی ریحانہ آپ یہ کل بھی آئی تھی تو جوید بھائی صاحب نے جب لکڑیاں بتایا کہ یہ تو ریحانہ کی لکڑیاں تو صابرہ جب کولر میں پانی ڈال رہی تھے تو اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے تو میں بھی آپ لوگ انہیں بھی نوٹ کی ہوں لیکن میں نے تو وہ نوٹ کی ہیں تو اس گھر میں اپنی مرزی ایک کھاتی تھی پکاتی تھی سوتی تھی اڑتی تھی ساتھ نندے کام کرواتی تھی نندے بھی بہنوں کی طرح ہی تھی وہ کہتی ہے کہتی ہے سونیا بوچلا کے لیکن اس ٹائم تو ان دونوں کی بڑی اچھی بلد دوستی تھی دیکھا ہم نے بھی لیکن اچانک سے اب ان کو جو ہے ان میں کیڑے نظر آنا شروع ہو گیا تو کوئی بات نہیں تو میں نے آپ کا ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے لگتا ہے ندیم بھائی کہ جہاں شادی ہوگی مجھے شک پڑ رہا ہے ادھر ہی ہوگی تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جو ہے ساجدہ بھی اس کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوگی تو ہو بھی جائے تو اچھی بات ہے پھر یہ بھائی صاحب کو اور میڈم جی کو پتہ چلے گا جب یہ ایک ہسی خوشی زندگی گزاریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں